کہاں کہاں ابھی میں ملنے جاؤں گاں 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 اگر آقا ولید ابن مغیرہ جب اس نے حضور کو کہہ دیا مجمون ہے جاؤ کھولو سورہ کلم آیت نمبر چودہ دیکھ لو دس سے چودہ آیتیں آئیے اس کے بارے میں یہ ہے یہ ہے یہ دس ہے اللہ نے گنایا اگر دتو آیت گنایا اتلیم بے دالک ازنین یہ حرامی ہے اس کی اطل میں خطا ہے قرآن حرامی بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے سورہ کلم کی ایک آیت میں موجود ایک لفظ زنین کا ترجمہ حرامی سے کیا ہے ایک بات تو یہ ہوئی کہ زنین کا ترجمہ حرامی ہوتا ہے اچھا پھر اس لفظ کو سامنے رکھ کر کے یہ مسئلہ مستمبت کیا کہ مخالف کو حرامی کہنا یہ جائز ہے یا اسی طریقے سے لفظ حرامی ایک گالی ہے لہذا مخالف کو بری بری گالیاں دی جا سکتی ہیں اس لیے کہ معاذ اللہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے گالی دی ہے اور جب اس نے گالی دی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے مخالف کو گالی دیں استقفر اللہ استقفر یہ ان صاحب کا آیت کریمہ کے اس لفظ سے زنیم سے استقلال ہے آئیے ذرا لفظ زنیم کی حقیقت دیکھ لیتا ہے زنوم یزنوم زنامتن جیسے کاروم یکروم کرامتن باب کارومہ سے یہ سلاسی مجرد کا پانچمہ باب ہے تو جیسے کارومہ یکرومو کرامتن فہو کرین ایسے زنومہ یزنومو زنامتن فہو زنین باب کارومہ سے زنومہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ کا یا بکری کا کان کٹ لیا جائے اس طرح کہ کان ایسے لٹک جائے تو کان کے لٹک جانے کے وجہ سے وہ دوری سے پہچان لیا جاتا ہے یا اسی طریقے سے وہ بکری یا اونٹ معروف ہو جاتا ہے پہچان لیا جاتا ہے تو زنیم کا ترجمہ عربی میں ہوگا کہ کان ذالک فی غایت اللون زنیم وہ ہے جس کی بہت زیادہ ملامت کی گئی ملامت کا مطلب ہوتا ہے کہہ رہے بھئی انہیں ایسے کیوں کیا ملامت کا مطلب ہے ہر کوئی آدمی جانتا ہے ملامت ملامت کرنا اس کو اسوا کرنا ملامت کرنا یہ زنیم کا ترجمہ ہے کان ذالک فی غایت اللون یعنی انتہائی ملامت میں ہونا یعنی اس کی بہت زیادہ ملامت کی گئی ہو یہ اس کا حقیقی ترجمہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید ابن مغیرہ کی جیسا کی مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آیات میں جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ولید ابن مغیرہ کے ہیں ان میں سے ایک وصف زنیم کا ہے تو زنیم کا مطلب حرامی تو بلکل نہیں ہوگا اس لیے کی لفظ اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کی زنوما یزلوم زنامتن فو زنیم زنوما یزلوم کا مطلب ہوتا ہے تانا فی غایت علوم جس کی بہت زیادہ ملامت کی گئی ہو اب جب لغوی ترجمہ یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ ملامت کی گئی ہو تو وہ قابل ملامت ہے تو ترجمہ یہ ہی کیا جائے حرامی کا لفظ حرامی ترجمہ کیسے ہوا اس کو کہنے والا پہلے لغت سے ثابت کرے اور جب یہ معنی موجود ہے جو لغت میں موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر کے ایسا معنی لینا جو اس لفظ سے ثابت نہیں ہوتا اس کو ثابت کرے کے بتا ہے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسا وصف استعمال ایسے وصف سے متصف کیا ہے تو کیا ہم کو اجازت ہے کہ ان اوصاف کو دوسرے آدمی کے لئے مخالف کے لئے استعمال کریں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مننہ الیلخیر وہی کہا ہے تو کسی آدمی کو آپ بلا وجہ کہہ جائے مننہ الیلخیر اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں پر کہا ہے افاق ہیں وہ چھوٹے ہیں اخترا پرداز ہیں تو یہ بھی افاق یہ بھی ایک پیلٹے کی گالی ہے تو آپ بلا وجہ کسی کو افاق کہیں آپ بلا وجہ کسی کو حسیم کہیں آپ بلا وجہ کسی کو کسی وصف سے متصف کریں تو یہ تو بہتان ہوا نا اس لیے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی اپنے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے تو صاحب اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول غیبت وہ ہے اللہ کے رسول اللہ وسلم زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے پیٹ پیچھے اس شخص کے بارے میں ایسی بات ہے کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لے اس کو غیبت لے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بس اس کے اندر موجود ہو اگر وہ اس کے اندر موجود ہو تو کہا کہ اگر وہ اس کے اندر موجود ہو تو غیبت ہے ہی اور اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے تو اگر یہ آدمی اپنے مخالف کو یہ کہہ کر کہ متصف اس کو زنیم سے کر رہا ہے کہ زنیم کا معنی حرامی تو پہلے یہ ثابت کرے کہ وہ آدمی دراصل حرامی ہے یا کہ نہیں اس وصف کو متصف اس سے متصف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ آدمی حقیقت کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہو تو اس کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آدمی حرامی جس کو اس وصف سے متصف کر رہا ہے اگر اللہ تبارک یہ بات کیا ہوتا تو اس کو سب معلوم ہے کہ کون کیا ہے لیکن اس مولوی کو اجازت کیسے ملی کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو